ان پرانے سکھوں کی بدولت آپ ایک جھٹکے میں لفتی بن سکتے ہیں دوستو ابھی میں بار سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کے پاس میں کوئی بھی نوٹ اور سکھے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر سیل کر کے ایک سکھے کے بدلے میں پچاس لاکھ روپے کما سکتے ہو دوستو آپ کو یہ پیسے کس پرکار سے ملنے والے ہیں دوستو آپ کے کس پرکار سے نوٹ اور سکھے سیل ہوں گے یہاں پر میں آپ کو ٹیبل کے جریعے میرے اصاب سے آپ سبھی لوگوں کے لئے یہاں پر بہت بڑی اپڈیٹا بہت بڑی خوزکبری آ چکی ہیں ایک روپے کا نوٹ ہو دس روپے کا نوٹ ہو مور والے نوٹ ہے ٹیکٹر والے نوٹ ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس میں یہاں پر کوئی بھی نوٹ اور سکھا تو دوستو یہاں پر آپ آسان اسے آج کے آج سیل کر سکتی ہو اور بھائی اور بینوں یہاں پر آپ گھر پر بیٹی نوٹ اور سکھے سیل کر کے بینک کھاتے گندر پیسے کما سکتی ہو یہاں پر دوستو نوٹوں سکے سہل کرنے کے لئے میں آپ کو یہاں پر لائیو آلڈ کوئن اگزیبیشن کا آئیو ایڈریس موبائل نمبر سب کچھ دینے والا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر آپ بہت ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ ساتی ہو یہ بھائی صاحب جو ہے بہت ہی بڑے آلڈ کوئن باہر ہیں ان کے پاس میں اور یہاں پر سامنے آپ کو اور بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر کئی پرکار کے سکے رکھے جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو بلکل بھی یہاں پر یہ بہت بڑا آلڈ کوئن اگزیبیشن میں گھوما کر آپ کو پورا دیکھانے کی کوسیز کر رہا ہوں یہاں پر کئی طرح طرح کے لوگ آیاں جو اپنے نوٹ اور سکے لے کر آ رہے ہیں سیل بھی کر رہے ہیں یہاں پر میڈم سامنے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جیسے ایک روپے کا سکہ تو ان کی کتنی قیمت ملتی ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پر کون کونشے نیم اور رول کو فالو کرنے چاہیے یہاں پر جو نوٹ اور سکے ہیں وہ آپ کے کس پرکار سے سیل ہونے والے ہیں کس پرکار سے آپ کو پیسے ملیں گے وہ دوستو ساری جان کر یہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر جانے کو مل جائیں گی تو بھائیر بینہ دوستو یہاں پر آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی نوٹ اور سکے ہیں تو یہاں پر آپ سکےوں کی بہت بڑی ٹولی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی پرکار کے اور الگ الگ ٹائپ کے سکے ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں اس اولڈ کو ان کے مادہم سے یہاں پر یہاں پر پچاس سے سانٹھ ہزار لوگوں کے نوٹ اور سکے سیل کروا دیئے دوستو ان کو بینک کھاتے کے اندر پیسے ملنا شروع چکے ہیں دوستو یہاں پر دس وی کلاس میں اور آٹھ وی کلاس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے کہل کی جو آپ یہاں پر دے سکتی ہو اور ان کو یہاں پر پیسے وہ مل چکے ہیں تو دوستو ہائی ایلو بھائی کیسے ہو تو دوستو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہاں پر اور بھی ڈیٹیل کے اندر جان کر دیتے ہیں جن کے مادہم سے آپ کی نوٹ اور سکے ہیں وہ سیل ہو جائیں گی تو یہاں پر جو نوٹوں اور سکوں کے لئے آپ کو جو نمبر دی جائیں گی آپ صبح 9 بجے سے سام کو 10 بجے کی 20 میں یہاں پر کبھی بھی کانٹر کر سکتی ہو اور اپنے نوٹوں اور سکوں کو سیل کر کے پیسے بھی کما سکتی ہو جیسے دوستو آپ کے پاس میں ویشنو دیوی کے سکے ہیں دو روپے کے سکے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پر جو نمبر ملیں گے آپ کو واتس اپ پر مجھے سینڈ کر دینا ہے بعد میں میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ کو پیسے ملیں گی کتنے پیسے ملیں گی اور اس کے لئے آپ کو کون کونچے رول اور کون کونچے نیم کو آپ کو فالک ہونے ہوں گی جی یہاں دوستو یہاں پر آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سکے ہیں یہ بہت زیادہ پوپلر سکے ہیں یہاں پر کملہ نام کی لڑکی کا ایک فواہ نہ آیا تھا اور وہ بتاتی ہیں کہ اس پرکار سے سینیریو ہیں تو دوستو یہاں پر جو سامنے بلیک لیر میں ٹی شٹ میں بیٹے ہیں انہوں نے بکواہ تھے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہاں پر اور بھی جان کر دیتے ہیں جن کے مادم سے دوستو یہاں پر آپ کو پیسہ ملنا ہے وہ شروع جائے پنجاب رنہ یو پی ایم پی مادے پردیس کنٹا کیلہ گجرا جمع تو دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر پولیس بھی رہتی ہیں وہ دوستو یہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ ملتی یہاں پر آپ دے سکتے ہو بھائی لوگ ہیں وہ پورا بیک بھر کے یہاں پر نوٹ اور سکے لے کر آئے یہاں پر دے رہے ہیں تو ان پرکار سے ان کو پہلے وہ یہاں پر جمع کر لیں گے ان کے بعد میں ان کی نوٹ اور سکے وہ سیل ہو جائیں گے اور دوستو ان کو یہاں پر بینک کھاتے کے اندر پیسے ملنا شروع جائیں گے تو دوستو یہ ہیں وہ بہت ہی بڑی ٹیبل چلی ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی پرکار کی بک دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر نوٹ بھی ہیں سکے بھی ہیں الگ الگ ٹائپ کی بکلٹ بھی ہیں اور میں آپ کو یہاں پر اور بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر ہلو کیسے ہو تو آپ کو یہاں پر اور بھی بہت کچھ ہے یہاں سے جانے کو مل جائیں گے تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر آپ کو بڑے بڑے کلیکشن دیکھنے کو ملیں گے دس بیس پانچ ایک روپے کے بھی ہیں اور یہ جو یہاں بلکل بھی فٹے وے نہیں ہیں اور ان کو کلیکشن کے بدلے میں جو لوگوں نے بکوایا تھے ان کو یہاں پر کروڑ روپے ملیتے پچاس لاکھ سانٹ لاکھ اس پرکار سے ملیتے آپ کو بھی ملیں گے اور یہاں پر یہ بیس روپے کے نوٹ آپ دے ساتے ہو آپ کو یہاں پر مطلب یہ پیکنگ کی ہوئے ہیں کہ ابھی جو ہیں وہ ان کو بڑیہ طریقے سے رکھنا چاہیے ہم آگر بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ٹیبل پر دو روپے کے نوٹ ہو گئے اور یہاں پر ابھی آپ کو یہاں پر اور بھی بیڈ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے آپ کو جیسے اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی سوسل میڈیا سے وقتی کا فون آتا ہے وہ بولتا ہے کہ اسی پرکار سے ہم آپ کی نوٹوں سے کے بکوا دیں گے اور آپ کو اس سے بدلے میں اتنے پیسے ملنے والے ہیں تو دوستو ایسے لوگوں سے دور رہی ہے کیونکہ وہ لوگ کیا کریں گے بھائی پہلے تو بولیں گے بکوا دیں گے پھر بولیں گے آپ کو فورمر نوگا پھر بولیں گے آپ کو اپنا پرسنال ڈوکیومنٹ دنے گا پھر بولیں گے آپ کو پیسے دنے ہوں گی آپ کو دوستو پہلے ہی سعودان رہنا چاہیے آپ کو اپنا نمبر آپ کو آدھار نمبر پین کارڈ نمبر ایسا کچھ بھی نہیں دینا ہے اور آپ کو ایک والا ایک سکھا یہاں پر کوئی انیس سو سانٹھ ستر کا ہے تو دوستو ایک ایک سکھا ہے تو یہ مطلب قیمت بتا جاتی ہے کہ اس کی کوئی دس لاکھ بولتا ہے تو دوستو میں آپ کو آگے نمبر دوں گا تو وہاں سے آپ پتا کر سکتے ہو یہ اندرہ گاندی والا سکھا ہے اس کے بارے میں بھی دوستو یہاں پر بہت کچھ بتا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس میں یہ بھی پڑا ہے تو بھی دوستو آپ پاس آنے سے یہاں پر سیرل کر سکتے ہو اس کا علاوہ دوستو یہاں پر یہ تین پیسے والا سکھا ہے تین پیسے 1969 اور یہاں پر آپ کو دونوں سائٹ کے اندر پھول دیکھنے کو ملیں گے تین پیسے والا ہیں اور یہاں پر یہ سلور کلر کا سکھا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو چار سے پانچ لاکھ روپے دلا سکتے ہیں یہ ہیں بارت روپے انڈین روپی جوالا اسو قسطم کے آکر تیس سطح میں ہو جاتے پانچ روپے کا سکھا اور یہ گولڈن کلر کا پانچ روپے کا سکھا ہے جہاں پر دوستو آپ کو نو سے دس لاکھ مل جائیں گے آپ کو نو سے دس لاکھ دلا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیس پیسے والے سکھے کے 1986 تو دوستو یہ بیس پیسے والا سکھا ہے 1986 کا اور یہ دوستو آپ کو یہاں پر پانچ چچھ لاکھ روپے آرام سے دلا سکتے ہیں اس کا علاوہ دوستو یہ پچیس پیسے والا سکھا ہے 1985 اور سی منٹ مارک ہیں اور بھارت انڈیا اور یہ دوستو آپ یہ دیکھ ساتے ہو تو دوستو یہ پچیس پیسے والا سلور کلر کا انیشو پچھے سکھا ہے جس کے بارے میں دعوہ کیا تو آپ کو دو سے تین لاکھ نہیں آپ کو پانچ لاکھ دلا سکتا ہے یہ ملعب روپے کا چوتھا باگ پچیس پیسے 1957 کا ہے تو یہ بھی دوستو نو سے دس لاکھ ابھی دوستو میں آپ کو کچھ نوٹوں کے بارے میں دکھانے والا ہوں یہ سو روپے کا پرانا اور یہ نئے والا ہیں یہ پانچ سو کا ہیں اور یہ دوی سو کا ہیں لیکن آپ کو دیکھنا سبی پر آپ کو سانسو سی آسی سانسو سی آسی سی نمبر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک ایک نوٹ کا دعویٰ کوئی پانچ لاکھ بولے گا کوئی دس لاکھ بولے گا کوئی پندرہ لاکھ بولے گا تو یہ دوستو نوٹ پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہئے تو جب میں آپ کو نمبر دوں گا تو آپ کو یہاں پر نورمل نمبر پر پانچ اچھے بار کانٹیٹ کرنا اگر آپ ویٹس اپ پر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ دس بار کر سکتے ہیں جس پانچ سو روپے والا نوٹ ہے یہاں پر ہندی میں لکھا ہے بھارتے رجلو بینک پانچ سو روپے فائف ہنڈیٹ روپیج تو دوستو پانچ سو روپے اور یہاں پر دوستو کچھ اکرانتی کاری نیتاؤں کی آپ کو فوٹو مل جاتی ہیں یہ والا نوٹ آپ کو پانچ لاکھ دلا سکتا ہے یہاں پر دوستو آپ کو کچھ کوڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر آپ کو ایک سے لے کر سو تک پوری آپ کو ملے گی تین سو ایک سے لے کر آپ کو چار سو تک نمبر ملیں گے آپ یہاں پر دھیان سے دیکھ سکتے ہو تین سو ایک سے لے کر چار سو تک ہیں دن میں سے ایک پانچ کا دوستو آپ سو سے ملٹیپلائی کر سکتے ہو دوستو آپ کو پانچ کروڑ روپے مل سکتے ہیں اس کا علاوہ دوستو میں آپ کو یہاں پر اور بھی نوٹوں سکھ کے دکھانے والا ہوں جو آپ کو یہاں پر دھیان سے دیکھ لینا چاہیے جیسی یہ ایک روپے کا سکھا ہے روپیہ دونوں سٹ کے اندر پھول ایک روپے روپیج انیس سو ستو تر نیچے دوستو آپ ڈوٹ دیکھ ساتے ہو یہ سیلور والا آپ کو تین لاکھ دلا سکتے ہیں یہ ہیں یہاں پر ایک روپے کا نوٹ بھارت سرکار گورنمنٹ اپ انڈیا والا یہاں پر جو ایک روپے کا نوٹ ہے تو دوستو یہاں پر بہت سارے سکھیں یہ دادہ مو کر رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں پر فٹا بٹ دکھانے کی کوسیز کروں گا اور آسا کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ یہاں سے سمجھ میں آ پائے گا دوستو آج کی سٹوڈیو کے اندر صرف میں آپ کو وہی نوٹ اور شکے دکھا رہا ہوں جو آپ ہی کی طرح لوگوں نے مجھے یہاں پر بھیج دیا ہیں سری ماتا ویشنو دویو والا سکھا ہندی میں سری ماتا ویشنو دویو سرائن بورڈ انگلیس میں سری ماتا ویشنو دویو سرائن بورڈ یہ پانچ روپے کا سکھا ہے دوزار بارہ سلوڈ جو بھی بھارت انڈیا اسو قسم کے اکر تیس چطے میں ہو جاتے نیسے آپ کو پانچ روپے لکھاوا مل جائے گا یہ والا دوستو دس لاکھ روپے آپ کو دل یہاں پر آپ بڑا کر کے بھی دیش آتی ہے وہ یہ ہیں دوستو انیس سو سنتالیس میں جب ہمارا دیش آجا دعا تھا تو اس پرکار سے یہاں پر بھارت میں سکھے جاری ہوئے تھے ون روپے کے جہاں پر ایک ٹائگر کی فوٹ اور یہ دوستو آر بھائی بینک کے دوارے یہاں پر جاری کیے گئے تھے انڈیا نینٹی فورٹی سیون کا نیچے ایک ڈوٹ ہے جو دوستو یہاں پر اس پی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کو تینچے چار لاکھ روپے دلا سکتا ہے اگر آپ کے پاس میں ایسا دس روپے کا سکھا ہے تو دوستو یہ فیک سکھا ہے کیونکہ اس کا ریالیٹی ہوتی ہے جو یہاں پر آپ کو نکولی دھاری بنیوں دکھ رہی ہیں یہ ایسا یہاں تگی رہتی ہیں یہ ایکشٹر آپ کو دو دو دکھ رہی ہیں اس کا مطلب اس پر ہے وہ فیک سکھا ہے اگر ریال سکھا ہے تو آپ کو یہ والا دکھ رہے ہو یہ سارے یہاں پر آپ کو ریال سکھا ہے تو دوستو اس پر زیادہ یہ فیک ہیں اور یہ والا ریال ہیں باقی آپ کو یہ آر بے والے سکھے دیکھنے کو مل جائیں گے سنسط بہون والے تو یہ چار سار پانچ لاکھ فر آپ کو دلا سکتا ہے جیسے یہ ہیں بھارت روپے انڈین روپیج اسو قسم کے اقرطی سطح میں اور جیتے دس روپے بھارتی ریجرو بینک ریجرو بینک آب انڈیا یہاں پر ایک فول ٹائگر پلیٹینیم جبلی ہندی انگلیس میں انیس سو پینتی سے دو ہزار دس تک اس سکھ کا چلا تھا بعد میں اس سکھے کو بند کر دیا دوستو نیچے آپ کو ایک ملے کا ڈاؤٹ اور یہ آپ کو دس لاکھ روپے دلا سکتا ہے دونوں سٹ کے اندر پھول پانچ روپیج انیشے نیانوے نیچے پرتی کے ہیں اور یہ دوستو آپ کو پانچ لاکھ روپے دلا سکتے ہیں اس سکھے سہم ہیں اور یہ ہیں دوستو کچھ جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ میں جا سکتے ہو جو میں نے آپ کو دیکھا ہے وہ بھی ہیں ان کا میں آپ کو نمبر موبا نمبر ایمیل ایڈر سب کچھ دے دوں گا تو دوستو آپ ان سے بھی یہاں پر سیدھا ہے وہ کانٹیٹ کر کے اپنے نوٹوں سکھوں کو یہاں پر سیل کر کے پیسے کما سکتے ہو یہ سارے سکھے آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہیں ون پیس ایک پیسہ ون پیس یہاں پر ایک نیا پیسہ جہاں پر آپ کو سو سٹ کا سو سٹ کا سنسٹ کا تو سو سٹ سو سٹ کے ابھی یہاں پر نوٹیفیکیشن یہ دونوں سکھوں کے جاری ہو چکے ہیں آپ کو والڈ کرنسی ویلیو ڈوٹن میں آپ کو آگے دکھاؤں گا تو وہاں سے آپ کو شرس کر کے دیکھ لینا ہے جہاں پر اس کی قیمت کتنی بتائی گئے تو وہ آپ کو ریل میں پتہ چل جائے گی اس کا علاوہ دوستو اگر آپ کے پاس میں دس روپے کے مور والے نوٹیں تو یہ ہیں دس روپے کا بھارتی ریجر بینک ہندی میں بھارتی ریجر بینک یہ ہیں سیکس ایٹ نائن سیون تری فائب تو دوستو اس کے اندر ایسی کوئی بھی سریز نہیں جو اس کے اندر ملان کھار رہی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا رانہ گیلوت گورنر کے سائے دوستو اگر آپ کو پرانے نوٹ اور سکھے بیچنے ہیں تو ابھی میں آپ کو پرائس لیسٹ کے بارے بتانے والا ہوں تو دوستو آپ اپنے موبل کے اندر کروم کے اندر یہ ساری سیجے چرس کر کے دیکھ ساتھی ہو تو دوستو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا اولڈ کوئن پرائس لیسٹ دوستو میں نے آپ کے سامنے لکھا آئے اولڈ کوئن پرائس لیسٹ دوستو اب آپ کو آنا ہوگا نیچے اور یہاں پر دوستو میں آپ کو پوری کلیرٹی کے ساتھ میں بتانے والا ہوں یہاں پر دوستو ایک آپ کو option مل رہا ہے image کا تو دوستو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک مل جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ملیے گا دھیانچہ دیکھ ساتھ ہو یہ جو yellow color والا جس پر لکھانا 25 لاک اس پر کلک کرنا نیچے ویژیٹ والا button اس پر کلک کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ ساتھ ہے سکھا ہو کوئی بھی نوٹ ہو یہاں پر آپ کو ایک ایک کر کے پوری جانکاری مل جاتی آپ ایک ایک کر کے جو بھی سکھا ہیں یہاں پر دیکھیں 20 پیسے 2 روپے کا ہیں کوئی بھی ہو اس کا لابہ دوستو اب آپ کو میں ایک اور سیز دکھاتا ہوں اب آپ کونہ آئے پیچھے اور دوستو دوسری آپ کو ملتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ ساتھ دی گئی ہیں وہ دوستو جانکاری پوری کی پوری ہندی میں دی گئی ہیں یہاں پر پوری جانکار ہندی میں جب آپ آنیچے آئیں گے تو پوری جانکار ہندی میں تو یہاں پر آپ دیکھ ساتھ ہو یہ جو ایکزیبیسن کون سے ہوئے تھے یہاں پر آپ کو بائر کا نمبر ملے گا اور نیچے آپ کو سارے نوٹوں سکھے مل جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ ساتھ اور یہاں پر دوستو آپ کمنٹ بھی کر سکتی ہو تو دوستو جو امیت کرتا ہوں جی ہندی بندے